جہنگر نمسکار دوستو میں ویراد چودھری شباکت کرتا ہوں آپ کے اپنے ڈوب چینل کمانڈو کھیڈ میں پر دوستو آج کا ویڈیو اسپیشلی بہت سارے بچے بولیں کہ سر ایسا جی زیدی کی جو پہلی کٹوپ آئے گی کٹوپ کا مطلب کہ جو پہلی فیجیکل کے لیے کٹوپ آئے گی کیا سر یہ کٹوپ نورملائزیسن نمبر بڑھنے کے آدار پر آئے گی یا اس میں نورملائزیسن کا کوئی پرباؤ نہیں پڑے گا یہ بہت سارے بچوں کا کیوں سر نورملائزیسن سے جو نمبر ملیں گے کیا اس کٹوپ میں جھوڑ کے آئیں گے یا کیول نورملائزیسن لاش کے جو فائنل میٹ آئے گی اسی میں کام کرے گی آپ کے بھی دل میں یہ خیال آگا آیا ہوگا ہنڈیڑ پرسنٹ تو اس کے بارے بتا دو ساتھ یہ ایک سی ضرورتہ لارلو کی جو بچے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں یا آرپی اپنس ایوڈی کر رہے ہیں یا آرمی کی تیاری کر رہے ہیں ان سبی کے لیے کمانڈو اکیڈی می اپلیکیسن پر کھوٹ لانچ کر دی گئے ساتھ یہ ہماری اکیڈی می میں فیزیکل بیش شروع ہو گئے اور گارنٹی بیش کے ایڈیوشن بھی ایک جنوری تک آبیلیبل کیے گئے تو اگر آپ اکیڈی می آنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کول کر سکتے ہیں اکیڈی می ہماری ہے کچامن سٹی راجستان میں نمبر ہے وہ آپ کی فیزیکل کی کٹوپ یا میڈیگل کٹوپ میں جھوڑیں گے کہ نہیں جھوڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی جو آپ نے پیپر دیا ہے جو پیپر کے جو نمبر آپ بتا رہے ہو باہر یہ آپ کے اوریجنل نمبر نہیں ماننے ہوں گے یہ شیپ تب تک ماننے ہیں جب تک نمبر نہیں جھوڑتے پہلے آپ کے آئے گی آنسر کی آنسر کی قیادار پر آپ کو پتہ جل جائے گا کہ آپ کے کتنے صحیح ہے اور کتنے غلط ہے اس کے بعد میں نورملائزیشن کر کے جو ریزلٹ آئے گا اس میں حساب لکھا رہے گا کہ آپ کے پیپر میں اتنے نمبر آئے ہیں اور نورملائزیشن کے بعد میں آپ کے اتنے نمبر ہو گئے ہیں تو آپ کا ویلیڈ اسکور یہی مانا جائے گا ہر ایک کٹوپ میں یعنی فیزیکلی کٹوپ میں بھی نورملائزیشن کا پورا پورا شیداری رہے گی جو فیزیکل کٹوپ آئے گی وہ بھی نورملائزیشن کے آنکھڑوں کے آدھار پر ہی آئے گی اس سے نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو فائنل میٹ میں شیدہ نہیں جوڑا جائے گا نورملائزیشن اس کے آدھار پر ہوگا ہندیڑ پرسنٹ نورملائزیشن کے آدھار پر ہی فیزیکل کٹوپ آئے گی اسی آدھار پر میڈیگل اسی کے آدھار پر فائنل میٹ آئے گہ لادنو جائند جب آرèn